اللہ السلام علیکم اللہ فکر آپ کو ٹھیک رکھے دین دنیا کی خوشیاں دے خوش رہیں عباد رہیں تو آج کال سردی بہت ہے سردی کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے جسم میں درد ہوتا ہے رات کو پر سکون نیم نہیں آتی تو یہ ماشاءاللہ میں لائیں ہوں آج بہت اچھی رحمیٹی یہ آلون آلون بھی کہتے ہیں آلیوں بھی بولتے ہیں اس کے بید ہیں یہ بہت مزدکے ہوتے ہیں اور یہ وٹمن سی وٹمن ڈی سے پرپور ہوتے ہیں تو یہ میں نے تین چمچ بھر کے لے لیے ہیں آلون کے بھی اس کو آلیہ بھی بولتے ہیں آلون بھی بولتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ایسے بیج ہوتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ طاقت کا خزانہ ہے یہ بہت ہی اچھے ہیں سردیوں میں کمر درد کا رحم آتا ہے جسم درد کا ٹانگوں کے درد جو ہوتا ہے رات کو عجیف سی ہوتی ہے یہ الجن سی ہوتی ہے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو یہ سردیوں میں ایک دو مرتبہ پی لیں تو تاں کے سردی سے بھی بائی سکیں اور ٹانگوں میں درد کمر میں درد جو ہوتا ہے نہ ہو یہ جسم میں انرجی ملتی ہے اس سے ماشاءاللہ یہ بہت بہت ٹیسٹ ہی ہوتا ہے یہ بچوں کو دیں بچوں کو کم مقدار میں دیں اور بڑھوں کو یہ میں آج اس کا طریقہ بتاتی ہوں یہ کیسے بنتے ہیں دال کے پگوو کے رکھتی ہوں یہ مٹی کا کولا میں نے لے لیا پہلے میں دھولوں گی چننی سے تاں کے ان میں جو مٹی رہت ہوتی ہے وہ نکل جائے اور اس کو پانی میں پگوو کے کم اس کم رات بار رکھیں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ ایک گھنٹہ ضرور رکھیں یہ ماشاءاللہ میں نے اس کو پانی میں ڈال دیا ہے ان کو پانی میں پہلے میں نے اچھے طریقے سے چننی میں دویا ہے پھر اچھے طریقے سے ان کے اوپر جو پانی آتا تو وہ مگرایا ہے ساف کر کے اچھے طریقے سے ان کو پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ غزائیت کا خزانہ ہیں بہت ہی بہت ہی ان میں فائدہ ہے یہ بنانے سے بچوں کو بھی دیں بڑوں کو بھی دیں خود بھی بھی ہیں ان کو میں ڈام پر تھوڑی دیر شوڑ دیتی ہوں ماشاءاللہ اب بہت مزے کا یہ نرم ہو چکا ہے اس کو پھر گو کے رکھو تو بہت بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ میں نے دو گھنٹس کو چھوڑا ہے تو آئین چولے کی طرف چلتے ہیں چولے جلاتی ہیں پتیزہ چڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن یہ میں نے دو پیپر دودھ کی لے لیے دیکھتی ہے جتنا اس میں سب جلتا ہے سب ظاہر جاتا ہے بسم اللہ الرحمن یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ یہ جو آلون کا بیج ہوتا ہے آنکھ میں کچھ چیز چلی جائے پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے اس کا ایک دانہ آنکھ میں ڈالتے ہوتے تو ابھی بزرگوں جو پرانے بزرگوں میں ان کو بتا ہوگا جیسے وہ آنکھ میں جاتا ہے تو پھول جاتا ہے پھول جاتا ہے اس کی جو ہوتی لیش اس کے ساتھ جو بھی آنکھ میں گیا ہوتا ہے سپائی انسان سپائی کرتا کبھی بھی آنکھ میں کچھ چیز چلی جاتی ہے تو یہ پھر آپ کو ساپ پھاگ جاتا ہے ویسے بھی میر ضرور ضرور بچے کو بھی رہیں کچھ بھی رہیں پیئیں سردیوں میں ایک بار ضرور پینا چاہیے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور ایک دو بار سردیوں میں پینا چاہیے دودھ میں اوپ چڑھ آیا آدھا کلو تقریبا بوائل ہو جائے پھر آگے بتا دودھ کو پکتے پکتے کافی ٹیم ہو چکا تو اب اس میں ڈھاگتی آلون کے بیچ ما شاء اللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری سین کی لیش بنی ہے ایسے یہ گھٹنوں کو ٹانگوں کو درودھ سے بچاتے ہیں ماشاء اللہ بہت تاغت والے بہت ہی تاغت والے رسج کر کے دیکھیں آپ یوٹیوب پہ نکال کے دیکھیں ماشاء اللہ بچے بچیاں سب پڑے لکھیں کتنی تاغت ہیں ان میں کتنے مفید ہیں انسان کی بوڈی کے لئے یہ بہت اچھے بہت اچھے یہ ضرور اتنے سست ہیں پچاس ربے کے ملائی ہیں تو تین مرتبہ چھ سات چمچی پچاس مل جاتے ہیں تو یہ تاغت کا خزانہ ہے پرانے وقتوں میں لوگ چیزیں کھاتے ہوتے تھے تب ہی تو انہیں ماشاء اللہ تاغت ہوتی آج بھی جو پرانے وقت جو بندہ ہے ستر سی سال کا ماشاء اللہ جوان بچوں سے زیادہ تاغت ہے کیونکہ وہ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہوتے تھے دیسی خوراکیں اور جڑی بوٹیوں کی چیزیں جو بنی ہوتی ہیں وہ کھاتے ہوتے تھے اب اس دودھ میں پکھیں گے انشاءاللہ بہت مزے کا بہت مزے کا بنے گا دیکھنا تین لوگ کے لیے ایک بند کے لیے ایک چموش کافی ہے تین چموش ڈالیں یہ کھیر بن جائے گی آلون کی کھیر تاغذت کا خزان ماشاء اللہ یہ تین لوگ رام سے پی لیں گے 15 دن بعد مینے بعد پھر ایک دفع اس کو دوبارہ پی رہیں پھر دیکھنا مجھے بتانا کمنٹ میں کہ آپ کی ٹانگوں کا رام آیا ہے یا نہیں آیا یا واقعی منیویسی کہ رہی کی یہ ضرور ضرور کمنٹ میں بتانا پی کر کہ آپ کو کیسے محسوس ہو رہے ہم اندور کا جو انرجی سسٹم ہوتا ہے وہ سٹرونگ کرتا ہے یہ کھیر بن جاتی ہے اب میں اور چیزیں ڈالنی ہے ماشاءاللہ جو پراپر کھیر بنے گی تو ویڈیو این تک دیکھنا کتنی کرنا اور ویڈیو اچھی لگی ہے تدیس ہی پور ہم کو سب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ اب اس میں جائیں گے مکھانے پھول مکھانے ان کو میں نے روست نہیں کیا ایسے ہی میں ڈالوں گی یہ تو کیلشم کا خزانہ یہ تو سب ہی پتہ ہے ماشاءاللہ یہ تو کتنی اچھی چیز ہے اب میں نے اتار رہا یہ بلیک چلک کے اندر ہوتے تو یہ اس میں جائیں گے تو اس کا تاغور دبالا ہو اور ماشاءاللہ بڑھ جائے گی جو نئی کھاتے وہ شوق سے کھا لیں گے پی لیں گے اس کو اب اس میں میں نے میٹھا نہیں ڈالا ماشاءاللہ میرا کیمرمین اوپر سے دکھا رہا ہے تو کیسے مزی سے پک رہ آئی ماشاءاللہ بہت مزی کھا بان رہ ہے تو میں تھوڑا سا میٹھے بغیر نکالتی ہوں مجھے تھوڑا سا میٹھے بغیر چاہیے شگر کے میٹھے بغیر نکال دیں اب اس میں جائے گی چینی گھوڑ شکر کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں چینی ڈال لی ہے جو بھی میٹھا بناو چینی ڈال ڈال ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ مکھانے کھول مکھانے اب نظر بھی نہیں آ رہے بیچ میں چھتی کی سکتے ہمیش ہو چکے ہیں اس کو اور میں مسئل لیتی ہوں کھیر گاڑ اسی بن جائے حلون کی کھیر یہ حلون اور مکھانے مطلب یہ پینے والی ریمیٹی ہوتی یہ پیا جاتا ہے گرم گرم پیا جاتا ہے نزلہ زکام خانسی جس کو بھی ہے ماشاءاللہ اس کو پھلائیں پھر مجھے بتائیں کیسے باگ دوڑ کے اٹھتا ہے وہ بستر پر لگیو مریض اٹھ جاتے ہیں یہ پینے سے ماشاءاللہ یہ پک پک کے دیکھیں اس کا کلر دکھانے آلون دی بن بن پک پک کے اب چولہ کرتی ہوں بن اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اب ماشاءاللہ اس ہی میں مٹی کے برطن میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں بسم اللہ اللہ ماشاءاللہ بہت مزد بہت مزد کس کی مزد کی پر ہوا آ رہی مزد 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 بہت اور بہت مزد مزد چاہاللہ میں اس میں ڈال بہت مزد پانچ تین لوگوں کو اس پہ کر 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 دی چ چ مزد چ پک چ موسیقی ماشاءاللہ یہ میری ریمٹی ریسپی تیار تو بہت مزے کا بنائیں بہت ٹیسٹی بنائیں بہت ہی میں آپ کو وہ کھلا نہیں سکتی کیا مزے کی اس کی خوشی ہوئی ہے اور کیا مزے کی یہ گاڑی گاڑی کھیر ہے اور طاقت کا خزانہ یہ ضرور بنانا ضرور بنانا سے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا سبسکرائز کرنا لائک کرنا اپنا خیال رکھنا اگلی نئی نئی ویڈیو ملے گی انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ